بس تو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چلنل جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی ہریانہ میں پنچائت ہوئی یہ کہہ کر کہا گیا کہ کوئی بھی ہیٹ سپیچز نہیں بولی جائیں گے لیکن مونو مانسر کا استاد بتایا جاتا ہے للن ٹاپ نے چھاپا آپ کی سکینی پر لگا دیتا ہوں کہتا ہے کہ انگلی اٹھاؤ گے تو انگلی کاٹ دی جائے گی صاحب اور یہ تمام چیزیں وہ بول رہا ہے اس کے بتایا جاتا کہ مونو مانسر کا استاد ہے یہ انگلی اٹھائیں گے تو ہم کاٹ دیں گے ہریانہ پوریس کے سامنے مسلموں کے خلاف بھڑکاؤ بیان بازی یہ ہے اس کی تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ مونو مانسر کے ساتھ کھڑا ہو کر کے بات بھی کر رہا ہے زاکریلی تیاغی نے سب کچھ لکھا ٹیوٹر پہ ہیں انہوں نے لکھا مونو مانسر کے ساتھ دی فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں مونو مانسر کہہ رہا پرانی ویڈیو ہے کوئی کہ زندہ کاٹ دیں گے اگر گو رکشا کے سمبند میں کچھ بات ہوتی ہے نو کے اندر جو کام ہوا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے کس قانون کے تحت ہوا یہ بھی آپ جانتے ہیں ہائی کورٹ نے بولا یہ بھی آپ جانتے ہیں اس بینچ کو ہٹا دیا گیا یہ بھی آپ جانتے ہیں لیکن وہاں پنچایت میں ایک ورگ وشیس کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ رائیفلوں کے لائسنس دو چونکہ رائیفل دور تک مار کرتی ہے اور ریوالور جو ہے زیادہ دور تک مار نہیں کرتا نوک زیلے کا جو ہے زیلہ شبن ہٹا دیا جائے زیلہ جو ہے اس کا جو پد ملاوا ختم کر دیا جائے وہاں پر سینک بلوں کی پکٹ رکھ دی جائے ان کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا جائے ارے تو اچھی بات ہے بھائی کم سے کم تمہارے بھی طرف کو دیکھ لیں گے وہ سینک بل دیکھ تو لیں گے آپ کو اگر آپ ہمگامہ کرتے ہیں کسی یادرہ کے دوران تو آپ کو بھی دیکھیں گے وہ لیکن برحال درشو کو یہ ہیٹ سپیچز پہلی بھی پور میں دی گئیں کس طرح سے نفرتوں کی بات ہیں نیا قانون بنا ہے کہ کوئی بھی اگر اس پرکار کا بھانشر دیتا لکیت میں ویڈیو میں آڈیو میں جس سے آپس کا سوہرد ختم ہوتا ہے اس کے خلاف کارنوائی ہوگی ایک سو چوبی سے ایک ختم کرنے کی بات ہے لیکن یہ بندہ جس کی میں نے آپ کو تصویر دکھائی ہے ویڈیو میں اس نے نہیں دکھا پاتا درشو کو کوپی رائٹ ایکٹ آ جاتا ہے ورنہ مونو مانے سر بول رہا کہ زندہ کار دیں گے یہ تو پکڑا نہیں گیا اس کا استاد آ کر کے پنچایت کے اندر مائک سے بول رہا ہے کہ انگلی ہوگی تو کار دیں گے رائیفلیں لے کر آئیے تمام چیز ہیں اب یہ کھٹر سرکار جو بینہ کسی نوٹیس کے گیا سات سو بارہ سو مکانوں کو ہم اسمار کر دیتی یہ صرف اس لیے کہ وہ ایک وشیس سمودائے کے ہیں چندگلک ہائی کورٹ نے یہی تو پوچھا ہے کہ آپ کیا جاتی سفایا کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک بات تو بتائیے حیرت کی بات آپ کو یہ نہیں لگتی کہ کسی بھی سرکار کو شرم نہیں آتی ان کو معلوم پڑ چکا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں ابھی پانچ چھے گھوٹالے بتایا گیا سی اے جی کی ریپورٹ نے ڈالے ہیں پردان منتری جی ابھی کہہ رہے تھے ہاں لوگ سابہ میں کہ گھوٹالہ رہی سرکار دی ہیں سی اے جی ریپورٹ بتا رہی ہے کہ جو ہے یہ دوار کا ایکسپریس میں یہ گھوٹالہ ہو گیا ہے آئیشمان میں یہ گھوٹالہ ہو گیا ہے آیودھیا میں یہ گھوٹالہ ہو گیا ہے لیکن کوئی سننے کو تیار ہے کوئی گوڈی میڈیا نہیں بتا رہا کوئی منسٹی میڈیا اس کے بارے میں ذکر نہیں کر رہا ہے راجیو گاندی کی سرکار گھوٹالہ جو تھا وہ بوفرز کا پیسٹھ کروڑ روپے کا تھا وی پی سنگھ نے سرکار کو کھاڑ کر پھیک دیا تھا لیکن برحال اب یہ چیزیں ہیں اب ان کے خلاف کارروائی کھٹر سرکار کب کرتی ہے تو دیکھنے والی بات ہے جمعیت العلمہ ماں گئی تیرہ مسجدوں کو مہا پر جلا دیا پھونک دیا گیا یہ تمام چیزیں موجود ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ نہ سوچا جائے کہ ہم نے ایک ورگ وشیش کو زوم بھی بنا کے اپنے قفزے میں کر لیا ہے انصاف پسند لوگ زیادہ ہیں راحل گاندی کی جو میں نے پچھلی ریپورٹ آپ کو بتائی ہے اس میں موجودی جی کے ہر ایک ویلٹ فارم پر ٹویٹر ہو انسٹرگرام ہو فیس بک ہو یوٹیوب ہو سب سے زیادہ جو دیکھا گیا ہے وہ راحل گاندی کو دیکھا گیا ہے کون لوگ ہیں وہ بھارتے جنت کا پرٹی کا آئی ٹی سیل پریشان ہے کہ کرلو روپی ہمارا خرچ ہوتا ہے اور یہ کیا ہو گیا زمین بدلی ہوئے درشکو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن گوڈی میڈیار آس پاس کا ایٹموسفیر آپ کو ایسا دکھاتا ہے کہ بس ہر جگہ جو ہے مودی جی مودی جی چھائیویں ایسا زمین پر ہے نہیں ان والے جیزوں سے تو ایسے لگتا ہے ہریانہ کے اندر پنچائت ہوئی پلول کے پاس اور وہاں اس طرح کی ہیٹ اسپیچز دی گئیں اب دیکھنا یہی ہے کہ وہ جو ایسے سپی گیا تھا وہاں نوم ہے بڑے اس سے کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیں دے دو نہ کان پکڑ کے کھینچ لیں گے اس کے وہ کان پکڑتا یا نہیں دیکھنے والی بات ہے آپ کو خبر اگر اچھی لگتی ہے تو آپ خبر کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا یوٹیوب پر میرا چینل ہے نیوز نائن ٹی وی کر کے بیچ میں سپیس مس دیجئے گا نیوز لکھئے گا پھر نائن لکھئے گا نائن ٹی وی اس کو بھی ضرور دیکھیں چونکہ وہ تھوڑا سا ضرورت ہے کہ یوٹیوب کو آپ اس کو دیکھیں گے سپریڈ ہو جائے گا تو ایک آواز بن جائے گی نیکس ٹائم کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے